بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں کے ہاتھوں بھی محفوظ رہیں آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ایک اور طرز کا فراڈ آیا ہے بسیکلی آج دو ہم ایسے نصرباز آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جو ماضی میں کتنا فراڈ کر چکے چہرے وہی ہیں صرف کمپنیز کے نام بدلتے ہیں ویب سائٹس کے نام بدلتے ہیں اور یہ عوام پاکستانی مجبور عوام سے لوٹ مار کرتے ہیں گدشتاروز ہم نے ساجد علی کے مطلق آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو آئی ٹی جی کا مالک ہے سفیان حیدر چیما اس کے ساتھ مل کر رامش اور یہ ساجد علی یہ پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں کیونکہ ساجد علی نے خود تسلیم کیا ہے کہ پاکستانی عوام بے وقوف ہے مظفرہ باد میں ہم لوگ دیارییں لگا رہے ہیں اور یہاں سے کروڑا ربے کی انویسمنٹ ہم نے اٹھائی ہے اور ہم نے کرنا یہی ہے تین سے چھے ماہ بعد ہم ان کو گولیاں کرانا شروع کرنے گے لیکن آج ہم بات کریں گے کہ ایک سی وائٹیڈ ڈیجیٹل ایک کمپنی ہوتی تھی نام نحاد پروجیکٹ تھے ان کے ابو بکر اس کا مالک ہے اس نے اب ایک نیا ڈراما شروع کی ہے ایک اس کے اوپر بات کریں گے اور ایک ہم بات کریں گے اسد کمر اور ندیم بخاری یہ اسد کمر اور ندیم بخاری یہ وہ شخصیت ہیں کہ اسد کمر سے جب بھی آپ رابطہ کریں تو وہ کہتا ہے جی کہ میں تو ٹریڈنگ کرتا ہوں میں ٹریڈنگ کا مرچنٹ ہوں اور ندیم بخاری سے بھی آپ رابطہ کریں تو کہتا ہوں یہ میں تو ٹریڈنگ کرتا ہوں لیکن ندیم بخاری اور اسد کمر یہ بیک پہ ہوتے ہیں فرنٹ پہ یہ اور لوگوں کو لے کے آتے ہیں ابھی انہوں نے ایک اور جس طرح ندیم بخاری انیٹلے گلوبل نامی ایک نام رہاد کمپنی تھی ایک ویب سائٹ تھی اس میں رہا پھر اس کے اس میں فراڈ کیا پھر اب فائنکس پرائم کے نام سے یہ لوگ مارکیٹ میں ہیں لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سی وائی ٹی ڈیجیٹل اس کے جو ممالک ہیں ابو بکر ان کے اوپر دو جون دوزار اکیس کو ایف آئی سائبر کرائم سیل اسلام آباد میں ایک مقدمہ درج ہوتا ہے ایک بندہ گرفتار ہوتا ہے اور حبیبو ریمان اس مقدمے کا مدعی ہے اب جو سی وائی ٹی ڈیجیٹل کا ابو بکر ہے اس مقدمے میں جو گرفتاری ہوتی ہے اس کے بعد یہ ٹرائل چلتا ہے اور ابھی ابو بکر اس مقدمے میں عدالت نے اشتہاری قرار دے دیئے ہیں دو جون دوزار اکیس کا یہ مقدمہ ہے یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور اس میں سی وائی ٹی ڈیجیٹل یہ آپ یہ بھی دیکھ لیں اور اس میں ابو بکر جو سی وائی ٹی ڈیجیٹل کا مالک ہے آپ اس کا نام بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ نو سرباز ہے اب اس نے یہ دبائی باغہ تھا دبائی باغ کے چھپ چھپا کر اچھا ایک اور آپ کو بڑی خبر دوں کہ عزمہ خان جس کی زمانت خارج ہوئی تھی اس حوالے سے جو اس کا ایک فرنٹ مین ہے جو مغل ہے بہت ہی مغلوں کا نام بدنام کر رہا ہے اس کے منظور مغل اس کا نام ہے اس کی گرفتاری کے لیے بھی کچھ آرڈرز ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نادیا بخاری کے مطلق بتائیں کہ جو پاکستان سے باغ گئی تھی اب وہ پاکستان واپس آ چکی ہے ہمیں بہت ایتھینٹک انفرمیشن ملی ہے دبائی سے جہاں پہ یہ جترے بھی نو سرباز اکٹھے ہوتے ہیں دبائی میں تو وہاں سے نادیا بخاری دم دبا کے باغ چکی ہے وہ اس وقت پاکستان میں ہے جن لوگوں نے اس کی کمپنی میں انویسمنٹ کی تھی ای ڈالر میں وہ لوگ اگر چاہیں تو نادیا بخاری جیز دہات میں رہتی ہے وہ اڈریس بھی ہم اگلے پروگرام میں بتائیں گے آپ کو کہ نادیا بخاری کہاں پہ چھپی ہے خیر ہم بات کر رہے تھے ابو بکر کی اب ابو بکر نے سی وائی ٹی ڈیجیٹل میں کروڑا روپے کا فراڈ کیا پھر اس کے بعد ان لوگوں نے یعنی کہ ابو بکر کے ساتھ ایک اور شخص مل گیا ہے جس کا نام ہے ندیم کمانڈو اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی ملا ہے یہ تینوں مل کے اجاز بٹی اس کا نام ہے اور اجاز بٹی کی آپ کو میں بات بتاؤں گے پاکستان میں جو سب سے پہلے فاریکس میں جو سکیم کیا تھا وہ اجاز بٹی نے کیا تھا انیس سو اٹھانوے اور دو ہزار کی دعائی میں اس ٹائم کہ جب ڈالر کا ریٹ بھی پینتیس چالیس روپے پچاس روپے ہوتا تھا اس وقت یہ جو سجاد بٹی ہے اس نے ٹریڈنگ کے نام پر اس وقت اس نے سکیم کیا تھا پھر یہ باگ کے لہور چلا گیا اب یہ سی وائی ٹی ڈیجیٹل کا جو مالک ہے ابو بکر اور اس کے جو آگے فرنٹ مین ہیں ندیم کمانڈو اور اجاز بٹی یہ تینوں ملکے اب پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور انہوں نے دفتر بھی بنایا ہوا ہے دفتر ان کا ایرنٹا کے نام سے یہ ویب سائٹ کمپنی چلا رہے ہیں ایرنٹا اب ایرنٹا کیا چیز ہے یہ کہتے ہیں ہم ہیوی بائیکس کا کام کرتے ہیں کہاں پہ کام کرتے ہیں یہ دبائی میں کام کرتے ہیں لیکن میں بڑے دعوے سے بڑے باو سوک سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایرنٹا کمپنی جو ہے جس کے مالک ابو بکر ہیں ندیم کمانڈو ہیں اجاز بٹی ہیں اجاز بٹی کا میں نے آپ کو بتا دیا انیس سوٹھانوے دوزار میں اس نے اس وقت سکیم کیا تھا ٹریڈنگ کے نام پر پاکستانی عوام کو کروڑا روپے کا چونہ لگایا تھا یہ پھر لہور باگ گیا تھا اب دوبارہ سے ایرنٹا نامی یہ جو ایک نام لہاد یہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے پی ڈی ایف لوگوں کو دے رہے ہیں تاں کہ پاکستانی عوام کو بے وقوع بنائیں اس میں افراد کر رہے ہیں جو ابو بکر ہے سی وائٹی ڈیجیٹل اور ایرنٹا کا مالکی ایف آئی اے سائبر کریم سل کے ایک مقدمے میں اشتہاری ہے اور اس حوالے سے ایف آئی اے والے بھی اب ابو بکر کے گرفتاری کے لیے اس کے ابائی علاقے میں ٹیم روانہ کر رہے ہیں یہ ہماری گزشتہ روز بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کا کہا تھا جی ہم اس نوصر باز کو ضرور گرفتار کریں گے اب آتے ہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی مجبور عوام ہے یہ جو نوصر باز ہوتے ہیں چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں میں ان کے بے کاوے میں آ جاتے ہیں اسد کمر جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے میں فارکس کا بروکر ہوں میں مرچنٹ ہوں میں فنڈ منی کا کام کرتا ہوں لیکن اسد کمر اور ایک اور اس کے شخص نام ندیم بخاری جو گجرانوالا کا ہے انہوں نے اب ایک اور کمپنی بنائی ہے یہ جو اسد کمر یہ کہتا ہے سی ایف ایم کا میں مرچنٹ ہوں میں ٹریڈنگ کرتا ہوں لیکن اسد کمر اور ندیم بخاری یہ دونوں بیک پہ رہتے ہیں پھر یہ پی ڈی ایف جنریٹ کرواتے ہیں کمپنی کے مالکان ہی ہوتے ہیں میں آپ کو ایک دعویٰ سے کہہ رہا ہوں نیٹلی گلوبل جو کمپنی تھی جو ویب سیٹ تھی اس میں بھی اسد کمر اور ندیم بخاری کے اخلاع ان کے درمیان سخت جگڑا ہوا تھا پیسوں کے اوپر اب جو اگر ہم فائننکس پرائم کی بات کر رہے تو فائننکس پرائم کبھی کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے یہ ٹوٹلی آپ سے فراڈ کر رہے ہیں اسپیشلی ندیم بخاری جو دعویٰ کرتا ہے جی کہ میں سادات گھرانے سے میرا تعلق ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا لیکن ندیم بخاری صاحب آپ دبائی کے جس ہوتل میں جس کمرے میں جاتے ہیں جس کمرے میں آپ وہ پھل جڑیاں آپ کو پیش کی جاتی ہیں اس کمرے کا نمبر تک بھی بتاؤں گا اور اس کمرے تک اس ہوتل تک ہمیں رسائی مل چکی ہے کہ آپ وہاں پہ جس طرح کی لڑکیاں پیش کرتے ہیں لوگوں سے انویسمنٹ اٹھانے کے لیے دبائی میں دیرہ دبائی میں جہاں پہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں جس ہوتل اب کہتے ہیں تو اس ہوتل کا نام گالفن ہوتل ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دو آپ کمرے وہ میں آپ کو اگلے پرگرام میں بتاؤں گا تصویریں بھی دکھاؤں گا کہ ندیم بخاری اور اسد کمر یہ لوگ ان لڑکیوں کے ساتھ جو مجبور لڑکیوں ہوتی ہیں ان کو پہلے تو انویسمنٹ کی طرف کہتے ہیں کہ آپ انویسمنٹ لے کے آئیں جب انویسمنٹ وہ لے کے آتے ہیں تو پھر اس گالفن ہوتل میں یہ رات کو کیا کرتے ہیں کچھ ایسے ایو کیوں نہیں ہمارے سے رابطہ کیا ہے کہ یہ لوگ کس طرح ایک خاتون کی مجبوری کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کس طرح خاتون کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے زوم میٹنگ کرنی ہے اور اس میٹنگ میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے کیا کیا بتانا ہے پھر رات کو جب پیسے کٹھے ہوتے ہیں گالفن ہوتل میں کیا ہوتا ہے اس کے کمرے میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تھرڈ فلور کا وہ کمرہ ہے اور آگے وہ سمجھدار ہے کون سا کمرہ نمبر ہوگا لیکن فائنکس پرائم بھی ایک سکیم ہے ندیم بخاری آل ریڈی بہت بڑا نوصر باز ہے پاکستان وہ آ نہیں سکتا اس کے اوپر بین ہے پاکستان میں بھی وہ عرب اور روپے کا فراڈ کر کے بھاگا ہو گیا اب اس کے ساتھ اسد کمر کیونکہ اسد کمر رامی شخص ہر چھ ماہ بعد تین ماہ بعد ایک نئی کمپنی جنریٹ کرتا ہے اور لوگوں کو بے وقوب بناتا ہے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر انسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ